قیامت بھی داس مورب کوئی آئے گی جمعہ کا دن ہوگا تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے اپنی طبیعت کو حاضر پاکے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں جاک کے سننا خدا کا باستہ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اگر کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے ختم ہو گئی بات ورنہ کوئی صحابی کا بھی عدب ہے کوئی اہلِ بیتِ لبوت کا آج مجھے کہہ لینے دوں کھل کے کہہ لینے دوں لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے اس نے اینک بھی لگائی ہے دھاڑی بھی رکھی ہے پینٹ کوٹ بھی پینٹا ہے اس نے جی پندرہ سو بندہ ایک دن مسلمان کر دی ہے ایک دن ازار مسلمان کر دی ہے پر پتہ وہ بدبخت کہتا ہے کیا ہے وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ میں کیا دیکھتے کیا کروں اس کے پندرہ سو مسلمان کو یا دو ازار اس کے ایک کلمہ اور وہ یہ بڑی دلیلیں دیتا ہے وہ دلیلیں سوال کے رکھے وہ دلیلیں سوال کے رکھے بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے زیادہ لوگ ہم کسرت کے قائن ہیں ہم حق کے قائن ہیں ہم اب آج چھوڑ دو بات دلائل کی طرف آؤ عجیب تماشا ہے اور ایک مولی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے کہا دے دے بندہ ٹھیک ہے وہ بھول گیا تھا اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا اصل میں غلطی عمر بن سعید کی تھی تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہئے میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داریہ یزید کے ساتھ تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانتے کہ تمہارا عشر یزید کے ساتھ کرے مانگنی جائیے نا دعا کیا خیال ہے آپ کا ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا عشر امام حسین کے غلاموں میں کرتا تو تو بھی کرنا جررت کر جررت ہماری جررت دیکھ ہم یہ نہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ کر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا عشر ان کے ہماری جررت دیکھو ہم ان کے غلاموں میں قدموں میں نوکروں میں بیٹھنے کو وہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں کہہ یا اللہ میرا عشر یزید کے ساتھ کر کار نہ لیے اگر اتنا ہی اچھا تھا بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو اتنی زیادتی اتنا ظلم نہ کرو یہ ظلم ہے امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا اور آپ نے ایک جملہ کا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اوہ کیا کیا فگرہ ہے امام علی مقام کا فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ ہے اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں لوگ کہتے ہیں فلانے لامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا لیکن ڈرو اللہ سے ڈرو گمرانے کرو قوم کو یہاں تباہی اتر گئی ہے کوئی بڑی داڑی راکھ کے ماز اللہ تعالی اہلِ بیعت کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور کوئی برکل داڑی مڈا کے ننگا سار کر کے مبروں پر ناچتا ہے اور سیابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شانو والے ہیں اور اگر بی بی آج شر صدیقہ ان کے بستر پر رہی ہیں تو وہ بھی شانو والی ہیں مولا علی شیرِ خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا پر ایمان ہے عجیب تماشا لگیا ہے جو رب نبی پاک کے قسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا وہ کندہ بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے عجیب تماشا ہے امت کو تباہ کرنے اور کافر کو موقع دے رہے ہیں یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بات والے کیسے ٹھیک ہو گئے تو یہ یہ باز آنے کے ان بے شرموں کو یہ امت میں تفرقہ ڈالتے بے ہیائی کرتے